میں ناز ازہر آپ کے بیچ آیا ہوں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مکہ کے پتے سے بنا ہوا کٹوڑی میں ایسے لوگوں کو دے رہا ہوں فیلحال جو لوگ اس کے حقدار ہیں جو کورونا یودھا ہیں جو لوگ میڈیکل لائن سے بلانگ کرتے ہیں یا پھر جو لوگ پولیس کرمی ہیں یا پھر پترکار ہیں یا پھر سماج میں کسی طریقے کا وہ یکدانہ کر دے رہے ہیں تو میں ایسے لوگ کو سمانت کرتا ہوں اور آج ہمارے بیچ ایک نئے مہمان جن کا نام سابر ہے اور یہ مزفرپڑ میں سٹینڈرڈ جانج گھر میں یہ اپنے جان پر کھیل کر لوگوں کا بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں کوویڈ نینٹین کا ٹیسٹ کرتے ہیں یہ ایک بہت بڑی بات ہو جاتی ہے تو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا ہے کہ ان کو سمانت کرنا چاہیے تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اب میں ان سے کچھ ڈیٹیلز لوں گا اور دیکھیں میں ان کو سمانت کرنے جا رہا ہوں یہ لیا جائے یہ آپ کا مکہ کا کٹوڑی ہے اس میں آپ پھوچکا وغیرہ یا سویٹس وغیرہ کھا کر بتائیں گے تو سابر صاحب آپ مجھے بتائیے کہ ابھی جو آپ لیب میں ٹیسٹ کر رہے ہیں ابھی جو کورونا کا دہشت ہے پورے مزفر پور میں ہی نہیں مجھے لگتا ہے پوری دنیا میں تو کیا آپ کو ڈر لگتا ہے یا پھر کیا کیا اس کے لئے پریکوشنس وغیرہ لینے پڑتے ہیں ڈر تو لگتا ہی ہے پریکوشن میں ہن گلاپس یوز کرتے ہیں سینٹیزر یوز کرتے ہیں ہم لوگ کے لائب میں ہے نہیں پھر وہ سینٹیزر اور گلاپس اور مارکس یوز کرتے ہیں اچھا آپ کو مطلب ڈر وغیرہ بھی لگتا ہے کیا 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 ہم لوگ ٹی وی وغیرہ پر دیکھتے ہیں کی بھائی ڈاکٹرز کو کرونا پوزیٹیو یا کرونا پوزیٹیو پائے گئے ڈاکٹرز وغیرہ تو ہم لوگ کو ڈر لگتا ہے تو کیا آپ کو ایسا ڈر تو لگتا ہے لیکن کام ہے کرنا پڑتا ہے تو سابیر صاحب جیسے کی لوگ سممانیت کرتے ہیں تو میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی چیز میں نے آپ کو دی ہے اس سے میں نے سمان کرنے کی ادھوری کوشش کی ہے تو آپ کیسا ہے محسوس کر رہے ہیں یہاں پر بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں تک مجھے لگتا ہے تو مطلب اس کا آپ کیا کرنے والے ہیں اس کو آپ کیا کریں گے اس کو رکھیں گے یا پھر اس کا یوز کر کے ٹیسٹ کریں گے کہ یہ کیا فیک پڑتا ہے فیلال تو اس کو ہم یوز کریں گے آج افتاری میں یوز کریں گے اس کا ہم ٹھیک ہے چلی بری خوشی کی بارت ہے کہ آج جو اس کا آپ یوز افتاری میں کرنے والے ہیں اور یہ جو کرونا مہاماری ہے تو اس کو لے کر لوگوں کو اب کیا سندیش دینا چاہیں گے اس کے بارے میں سندیش یہی دینا کریں گے ڈسٹین مینٹڈ کریں اور مارکس لگا کے ہمیسا اگر کوئی کام ہو ضروری ہو گھر سے باہر نکلنے کا تو مارکس لگا کے نکلیں اور لوگوں میں ڈسٹینڈ مینٹین کریں چلیے مجھے بڑی خوشی ہوئی بہت بہت شکریہ بہت بہت دھنیباد سابر صاحب آپ نے لوگوں کو یہ سندیش دیا کہ ڈسٹینڈ مینٹین کریں اور ماسک لگا کر ہی نکلیں اور مجھے بڑی خوشی ہوئی مجھے آپ سے بات کر کے کیونکہ آپ یہاں پر آئے تھے مجھے گلافز دینے کے لیے اور میں نے سوچا کہ میں آپ کو سمانت کرتا چلوں کیونکہ یہ آپ کا حق بنتا ہے چلی بہت بہت شکریہ